موسیقی 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 اربے روپے جا سوئے ارب روپے جا ہے ننجے مطلب کرزن سرکولر ڈیٹر میں یہ با ڈسٹیبوشن کمپنی بھی شامل ہیں چاہتے ہیں نوستان تمام گنو آئے تینجے کرے پھننچو یو کھنو پر کچھ سوپن جو خیال ہوتا ہے اساں کے یو بڑیو پر اساں کے جنریشن وارو کم بڑیو ٹرانسویشن وارو کم دیو ساں جو بزنس کنو نا ٹرانسویشن بڑیو ساں کے جنریشن بساں کے دیو جسٹیبوشن بساں کے دیو وہ نننو انہوں نے جو صرف یہ کھنو تو انہوں نے ماملو ٹھائے ہو کون آئے وہ ماملو ٹھائے ہو تیر حجیو حانون کے پرائیوٹائز کے انپی آہیس کو کے سیپ کو کے وغیرہ وغیرہ پر انہی وچھے میں سندک اومت اکڑو تمام شاندار کم کے ہو اوچھا کے ہو جو بازار ٹری وی میں جو ایکٹ جو موتاں کے نالو جولائی چھے بازار ٹری وی تے سندھ ریگولیشن آف الیکٹرک پاور سرس ایکٹ بازار ٹری وی میں اوہ کانون پاس تے ہو امتعا شک صاحب انرجیز امنسٹر ہوا مراد علی شاہ صاحب سیم ہوا یہ اوہ کانون پاس کر رہے ہو کانون تے پاس کر رہے ہو جنہوں اوہ کانون انہوں نے لو پڑھے ہو تو موٹوی تو زبردست قسم جو کانون انسان نیپرا جی جی کا آثارٹی سندھ میں آہے بجلے جی معاملن سے انہوں نے ختم تھی انہوں نے معاملے کے احمیت نہیں کرے جو انہوں نے ایکٹ میں چند ہو انہوں نے آثارٹی ٹھانی ہوئی کال سندھ کے مرینٹی فیصل ہو کہا ہے سپرا ٹھائی وینڈی سندھ الیکٹرک پاور ریگولیٹری آثارٹی انہوں نے انہوں نے انہوں نے کروڑ پر رکھا ہوا ہے کابینا منظور دنی آہے انہوں نے چار ممبر ہوندہ ایکٹو چیئرمن ہوندو میمبر ہوندہ میمبر لیگل میمبر ڈیولپمنٹ میمبر کارپورٹ افیرٹ اوہے جی کے انہوں نے سسٹم کے حلائن دا آپ وہ ہٹھاں پہ جاں مانو اپائنڈ کرنا جی ایکٹھا ہوندی ہے ہنجی پر جی کا اہم گال آہے وہاں مترہب کئی بھی ہانے بتانکے مدھا ہیں تو ہنجو آرٹیکل آہے انہوں نے ایکٹ جو ٹریوی ہے ان سرویس ایکٹ جی کو متانکے مدھا ہے جی پاور سرز ایکٹ چوiencies چوچے بہن تھا تو نپرا کے لیسنس ڈینا کھین حوالے ہمارے ہیں سندھ جی ہدن میں جی کے لیسنس ڈایے بیجلی پیدا بار جہو جن چاہے ڈسٹری ویش ٹی سور جہو جن چاہے ڈسٹری ویش ٹی سور جہو جن روی رسنس ایہ تصور کر آئی دا مانان ہے یہ سب جا سب جے کے کمپنیوں سندھ میں کم کن پیوں جنریشن ڈسٹری ویشن سندھ کے ریپورٹ کر دیوں نے نیپرا کے ریپورٹ نہ کر دیوں کانون توڑھ سے نیپرا جو ہوئے تھی بھی وہ ہیں انہیں کہا پو بھی اہم گال جی کہا ہے ان کانون میں جی کو انہیں کلاس ٹوئنٹی تھری جو جی کو ٹو آ ہے وہ چون تھا ہی اتھارٹی جی کو سپرا ہے وہاں لائسنس جی کو ڈائریکٹر لائسنسی لائسنس مٹھنڈ بار ہوا انہیں کم جلائے وہ ایک ہاں نے اسام ٹھا ہاں ان دو اسام ٹھا ہاں ان کے گرانڈ لائسنس ایکسیلس پاور جا ہاں فنکشن جی کہیں وہ یہ آنے سپرا دی دی کیونکہ اگر نیپرا وینڈو آنے سپرا دی دی آنے انہیں کہا پوہنک ایکٹ جی نمبر تھری میں واضح طورت لکھی ہو پی ہو آئے تہانے نیپرا کوب لائسنس ایشو نہ کر دی نہ کے پرسن کھے نہ کے کمپنی کھے شاکان تہانے وہ سندھ جو یہ اختیار آئے ہنہ سندھ جی اتھارٹی سانک الہان کا سوائے کوب لائسنس نیپرا جاری نہ کر سکن دی کوب فیصل ہو نہ کر سکن دی وہ سندھ کر دی جنہیں اتھارٹی انشاءاللہ اسٹیبلش تھی ہو دی تو انداز لوگا ہے وہ تمام وضو کم تھی ہوا ہے آئین جو آرٹیکل جی کو آئے ون ففٹی سیون ٹو جی کو آئے جو میں سوبن کے اختیار حاصلہ ہے تو اوہے بجلی جا جی کے معاملہ ہیں اوہ سندھ میں جی کے اہن اوہے سوبہ حالہ سکن تھا موکہ یاد ہے سندھا ہوں دا ہوا سیں تا عمر کوٹ میں پہنچ جو عمر کو ٹاؤن کمیٹی ہو جو پہنچ جو بجلی جو جنریشن جو سسٹم ہوندو شہر کے بجلی اور ٹاؤن کمیٹی دینی بھی جنریٹر آلندو آئین وہ پو سب انہیں کے بجلی ملن دی دی گھرن کے مل دی یوں مادہ آنکہ سیون ٹی سکس تیگال ہوتا ہے آئین ہوتے سلسلو ختم تھی ہو انہوں کا سوبن کا اختیار با ختم تھی یا نیپ راوٹ ڈھلا گیا آئین نیپ راوٹ اختیار فیڈل گورنمنٹ جیئے گیا تو آسان جو ملک میں بجلی جو کرائی سے شروع تھی ہو آئین ہی تباہی تانجے کرے سو پہنوں کے ملک میں بجلی جو سیکٹر میں وہ ہونے جو کرائی ہاں نے سندھا کمیٹی اختیار آرٹیکل ون ففٹی سیون ٹو جے تحت کی اختیار پانڈر فٹ چھڑے ہو آئین ماں چاہاں دو مرسی مرسی کرے کانون پاس کرے گو آئین انہیں کھاپو ہاں نے اتھارٹی ٹھائی ونیے پائی آئین اتھارٹی ہاں ٹھائی ون دی نیپ را جو جی کا جی کاب پاور ہو وہ ہاں ختم تھی ون دو ہاں نے سپرا ان میں کر سید ہاں نے یو اختیار صوبے وٹا ماں انہوں نے جو سمورہ مسئلہ حل تھی ون دا پر پاکستان میں بجلی جو کرائیسس کے حل کرن میں مدد انہی کرے ملن دی تو صوبہ ہاں نے پانڈ پہ جو فیصل ہو کنا ہاں نے کاب کمپنی جی کہ فیصلہ تھیل ان وہ تھیل انٹرنیشنل ایگریمنٹس انہوں نے کے ظاہرے چھیڑے نتو سکجے انٹرنیشنل ایگریمنٹس میں انٹرنیشنل کمپنی جی کہ انوالون انہوں نے نتو چھیڑی سکجے یہ چاکنے تک پاکستان جی ریاست جی ذمہ واری آئے تو انہوں نے کانٹریکٹس کے پرسیو کرے گلت تھے ہیں صحیح تھے ہیں یہ دار بحث ہے پر یہ صوبہ ان کے اختیار ملن دا سندھ یہ پہل کہیا سندھ ڈسٹیبیشن میں وہ پہل کہی سندھ بجلی جی ڈسٹیبیشن جلائے کے کمپنی ٹھائی ان میں پہل کہوں ان میں شروعات کمکے وہ ہانے ہی سپراٹ آئے بہنن جی کو آئے پیرارٹی تھی کمکے وہ بیاسوب آئے ان کے فالو کندہ آئے انہوں ساں ہانے جی کو صوبہ آئے سندھ او پینجے مانن کے بجلی تھی ریایت نہیں سکی تو یہ ستر روپیہ بجلی تھی بل حلے پیو ہو چندھ بڑا روپیہ سا دیوں تا جی ایج پنجاب گورنمنٹ اعلان کہہ ہو آئے تا سندھ چودہ روپیہ پنسو یونٹن تائی وارن کے آسان جو کو آئے رلیف دیندہ سی پنچتالی ارب روپیہ آہ پنجو ختم کندہ ہانے سندھ جو بارو سندھ ان کا اکتے آئے ہی بلکل پنجاب کمپیٹیشن آسو بنجے وچھ میں ہن میں پنجاب بلکل چکو ہیں وہاں چکو ہیں وہاں پنچو یونٹن تائی وارن کے چودہ روپا جے وہاں رلیف آئے سندھ چیتر رلیف دیندہ ہن سپرا جے ٹھاڑن کھاپو اسا جاں ماملہ جے نسو بہوٹا چیندہ ماں سمجھا تو سپرا وارو ماملو ودیک تاکت بار آئے اوہی میڈیٹ رلیف تو نہ باہے عام مانھن کے پر انسان اکتے ہلی رلیف ملن دو پائیدار جٹادار بنیاد انتے سندھ میں بجلی جو کرائیسز نگرو کو سندھ میں حل تھی دو مدد ملن دی ان میں پر پاکستان جو کرائیسز ہے بجلی جو ان کے حل کرنے بڑے پیمان دیں مدد ملن دی یوں ماں سمجھا تو یہ کا صوبائی خود مختاری طرف فکڑو بہترین قدم آئے خاص طور پر انرجی جے شعبے میں ہانے انرجی جا فیصلہ بجلی جا شو فیصلہ جی کہیں سندھ کندی آئیں سندھ میں کییں کندی پر ان کا وضیق ضروری گالیا ہے تو عوام جو مانن جو میڈیا جو سیول سوسائیٹی جو ان کے چیک لازمی رکھنے گو جے سندھ جا مانو آگئی یہ ٹیکنیکل معاملہ ان کے جنے کے دو سمجھے بھی دائیں تو انتے بلکل بھی رہن دائیں یہ تمام سوٹھی گال رہی ہے ہی سپرا آسان جو پہنجوئی دار ہوا ہے سندھ جی مانن جو ادار ہوا ہے ہنکے ہانے ہنکے سبنی کے نظر رکھنے پونتے ہیں جی پرفامنس تھے ہیں جی کمتے یہ مانن کا ریلیف ملی سکے آئیں جی مقصد لائے سندھ اکومت تو یہ ادار اٹھائے ہوا ہے مانن کا ریلیف ٹین لائے ان کے مانن کے وضع میں ریلیف ٹین کھپے ماں سمجھا تو یہ شاندار کمتے ہوا ہے ہی سپرا جو قائم کرن تاک تہلی آہ کافی انسان صوبہ خود مختاری نرخ صوبہ خود مختاری پر تاہی مانن کے با کافی ریلیف مل دو ناظرین مٹھتے ہیں اگر وہ بریک بریک ہاں پو اساں آہ گال بول کناسی ملک میں جی کا سیاسی صورت ہے علیہ السلام بات جنرل فیض حمید ہیں ہنجھے جی کا کمپنیا ہے ہنجھے جو گروپ ایسا جو گرفتہ رنجھے ہیٹ ہائے ہیں اتھے چاپے تھے بریک ہاں پو جنرل فیض حمید صاحب والا اور ان کی سارے لوگ اب گرفتہ ہو رہے ہیں سارا نیٹ ورک پکڑا جا رہا ہے اس کے بعد یہ شاید سلیم صاحب جو ہیں فارمر آئی جی ان کو گرفتہ کیا گیا ہے اور اس کے علاوہ یہ نئے نئے لوگ روزانہ اسٹاک ایکشنز کے حساب سے لوگ نئے نئے سامنے آتے جا رہے ہیں کہ جو کہ اس نیٹ ورک میں تھے تو اس میں کیا صورتیال بننے جاری ہے آپ کی نظر میں اوورال دیکھیں بات یہ ہے کہ آپ کو پتہ ہے لوگ مہین کا ایک واقعہ ہوا تھا اور اس کو کتنا رکھا ہو گیا ہے اس میں کتنے لوگ گرفتہ کیے گئے تھے اور وہ کسی نہ کسی طرح تمام لوگ عدالتوں کے ذریعے باہر ہی کرنا شروع ہو گئے تھے تو اوورال جو ایک سسٹم تھا وہ پھر مظر آگے آ رہا تھا کہ جو ایک لوگ مہین کے والے سے بیانیاں بنایا گیا تھا وہ کہیں اس پر جو عمل درامت ہوا جو دنوں نے بھی کیا اور اس کے جو کلپے سے ان کو سوائے نہیں مل رہی تھی اور اس میں ایک واضح طور پر نظر آ رہا تھا کہ وہ بیانیاں ختم موٹا نظر آ رہا ہے تو اس کے بعد کیونکہ ان کو ریٹائر ہوئے جنرل فائز کو تو کافی عرصہ ہو گیا ہے اور اگر جس طرح کہا جا رہا ہے رحمت صلی اللہ نے بھی کہا ہے خوضیات سچ میں بھی کہ لوگ مہین کے جتنے بھی تارگیٹ سے وہ انہوں نے دیئے تھے تو کیا یہ بات معلوم کرنے میں دیر دو سال لگ گئے اس بات کو تو اور یا وہ جو سپرن کوٹ نے چیز دے جاتا ہے پارک سیٹی کا وہ بھی کل پرشاں تو بھی پہ جاتا ہے یا چند روز حفarta پہلے پہ لہتا ہے اس کو بے دے ہوئے بھی کافی عرصہ ہو گیا تھا تو اچانکہ یہ ساری باتیں کیوں نکل آئیں تو ایک بات تو اس میں نظر آ رہی ہے کہ یہ ٹارگیٹ صرف فوج کے ریٹائر افراد نہیں ہے بلکہ اس کے ٹارگیٹ جو ہیں سیاسی لوگ بھی ہوں گے اور کوٹکل پائٹیز کے بھی لوگ ہوں گے اس نے اور وہ آپ کو آنے والے دنوں میں اس بات کی سمجھ بھی آ جائے گی اور سامنے شواہد بھی آ جائیں گے اور واقعات بھی سامنے آ جائیں گے کہ اصل میں ٹارگٹ ہے کیا یہ صورتحال کچھ ہے کیونکہ ابھی تک جو آئی ایس پی آر میں بھی جو دو پریس لیز بیری کی ہیں اس نے بھی کوئی بازے طور پر نہیں بتایا کہ کس قسم کی کاروائی ہو رہی ہے یا اعظامات کیا ہیں ایک اعظامات بھی بتایا گیا اور وہ واقعہ بھی برا پرانا اور وہ مالک خود سپرن کورڈ میں گیا تھا اور اس کی پیٹیشن تھی اور سپرن کورڈ سے پھر وہ وزارت دفاع پیٹیشن بھی گئی تھی اس کو بنیاد بنایا گیا ہے لیکن جو باتیں بتائیں گئی ہیں کہ وہ ریٹائرمنٹ کے بعد انہوں نے کوئی سیاسی مداخلت بھی کی یا فوج کی جو قوانین تھے کہ دو سال تک ریٹائرمنٹ کے بعد آپ کسی ایکٹیویٹی میں شرکت نہیں کر سکتے سیاست میں خاص کر تو وہ جب تک آئی اس پی آر کی طرف سے واضح طور پر چیزیں سامنے نہیں آتی یا جو تین لوگ گزرستہ روز اور کے ریٹائر اپسران گرفتار کیے گئے ہیں ان کی وجوہات کیا تھیں یا پولیس کے اگر سپری ڈینٹ ہیں گٹی سپری ڈینٹ ہیں یا آئی جی پولیس پکڑے گئے ہیں تو جس طرح ای آر درد ہوتی ہیں اور اس میں واضح طور پر لکھا ہوتا ہے کہ جراہین کیا ہے تو ابھی تک وہ چیزیں سامنے نہیں آئیں اور یہ اب تو خیر وہ سپری ڈینٹ ہیں ان کی جوزہ بھی کورٹ میں چلی گئی ہیں تو ان لوگوں کو فیلم تو عجالتوں میں ان کو پیش کر کیا جانا چاہیے تھا اور ان کے جراہین بکانے چاہیے تھے ان پر اضرامات کیا ہیں تو وہ ابھی تک چیزیں سامنے نہیں آئیں ابھی تک وہ فوج کی تہجیل نہیں ہیں یہ تمام لوگ اور وہیں انویسٹیگیشن ہو رہی ہے اور اس انویسٹیگیشن کے دارے میں ابھی تک کوئی زیادہ طور پر انویسٹیگیشن نہیں آئی ہے جب تک انویسٹیگیشن نہیں آتی تو آپ کو اس زیادہ میں ہم واضح طور پر بتانا کہ ان کے مقاصد جائیں یا اس کے نتائج سے نکلیں گے وہ ذرا مشکل ہے ایک بات سناؤلہ بلکل آپ نے ٹھیک آکے ظاہر ہے جب تک جو پریسلیز آئے اس کی بیس پر ہی ہم تفسرہ بھی کر رہے ہیں اور بات بھی کر رہے ہیں لیکن ظاہر ایک وہ لوگ ہیں جو ریٹائرڈ ہیں فوج سے افسران ان کے خلاف کاروائی کی جاتی ہے اور عموماً تو آپ نے دیکھا ہے کہ کوئی ایسا نہیں ہے کہ کوٹ مارشل ہوا اور اس کی کاروائی بہار بتائی جاتی ہو وہ تو پھر فیصلہ آپ کو پتا ہے آ جاتا ہے بہار اور آئیس پی آر کی پریسلیز آ جاتی ہے ایک تو یہ کاروائی لیکن جو دوسرے لوگ ہیں جو نان ملٹری آفیسرز ہیں ان کے حوالے سے کیا ان کو بھی کوٹ مارشل کیا جب کوٹ مارشل والے ایسا کاروائی میں ڈالا جائے گے ان کے خلاف اگلے الگ سے سیویل ان کیس بنیں گے یہ دو الگ چیزیں ہیں لیکن میں نے محسن جس طرح آپ کو بتایا کہ لوگ میں جتنے کی لوگ پکڑے گئے تھے وہ محسنی لوگ ان کو عدالتوں نے بری کر دیا تو بسکلی تو فوج عدالتوں پر بھی ناراض ہے اور مجھے دن اگر آ رہا ہے جو باتیں بھی ہو رہی ہیں تو اس معاملے میں صرف سیاست دان ٹارگٹ نہیں ہوں گے اس میں کچھ ثابت جلج بھی ٹارگٹ ہو سکتے ہیں اور آج تو اسلامباد میں یہ افعاد بھی کہ شاید ثابت کی جسٹس دساکر نکار ہیں ان کے معاملات کے حوالے سے بھی انورسکیشن کی جا رہی ہیں وہ ان کو بھی اس کے دائرے میں لیا جا سکتا ہے یہ بہت ساری باتیں ہیں جیزان کی جا رہی ہیں لیکن کیا چیز سامنے آتی ہے یہ کہنا ابھی قبل از وقت ہے ان تمام باتوں کو لیکن لگتا یہ ہے کہ یہ جو عدالتہ میں نو مئی کے جو کلپرس تھے جن پر ازامات تھے جن کی ویڈیو تھی اور ان کو ریلیس کیا گیا اور یہ اب تانے بانے اس لیول تک بھی مل گئے ہیں کہ ایک سیاسی زماعت کو یا نو مئی کے باقیات کو تمام جنرل فیض کے تھوئی چلایا جا رہا تھا اور ان کے لنکے کس سے ابھی تو ان کے جو رابطے ہیں یہ بھی پتہ چلے گا کہ میں بھی ان کے رابطے عمران فان سے ڈریکٹلی ہوں یا ڈریکٹلی ہوں تو یہ تمام چیزیں اب جب یہ ریگنسٹیگیشن مکمل ہو جائیں گی جنرل فیض کے حدالے سے تو اناؤنسمنٹ آگئی ہے کہ ان کے خلاف اب ان کو سزائی سنانی ہے کیونکہ کوٹ آف انکوائری بغیرہ جو ہوتی ہے اور جو کوٹ مارشل کے لیے ہوتی ہے اس میں گواہا اور یہ تمام باتیں مکمل کرنی جاتی ہیں تو اس کے بعد اناؤنس کیا جاتا ہے کہ کوٹ مارشل کی کاروائی شروع ہو جاتی ہے پھر اس کو آپ کو پتا ہے کہ تین لکنی ان کا بینچ ہوتا ہے جس میں حاضر سروس ٹو سٹار یا ٹری سٹار جو ایک جنرل ہوتا ہے وہ اس کا ہیڈ ہوتا ہے دو پھر نشل سٹاف ہوتے ہیں اس میں کرنل بھی ہو سکتے ہیں برگیڈیٹس بھی ہو سکتے ہیں تو وہ کاروائی تو جنرل فیض کے حوالے سے جاری ہے اور آنے والے چند دنوں کے دوران اس کی بقیتہ اناؤنسمنٹ دی ہو جائے گی کہ ان کو کیا سزا سنائی جاتی ہے لیکن باقی جو لوگ ہیں ظاہر آئے اپنا پھر ان کو بھی سزا سنائی جائے گی جو باقی برگیڈیٹس اور کرنلز پکڑے گئے ہیں اور ان کو بھی بٹھائے گیا ہے اور کوئی ابھی میجر صاحب کی بات آ رہی ہے ان کو بھی ہے جی جی بالکل وہ اس میں تو جو اگر ان کے سلاف کوئی ثبوت ہیں کہ وہ اپنی دوٹی کے دوران فوج میں سروس کے دوران کوئی اس کی سن کی سرگریوں میں ملوک رہے ہیں جس میں ٹاپ سی تھی کہ جو مالک ہیں ان کے گھر پر چھاپا تھا وہاں سے چار سو کلو سونا بھی اور کیش بھی اٹھایا گیا اور ان کے ساتھ یادتی بھی کی گئی ان کی قانونی کے جو قاغذات ہیں ان پر تستخفت کرانے کی بھی کوشش کی گئی تو یہ بہر سیریس عزامات ہیں اور آپ ایک عدارہ ایر پاکستان کا ہے ایسا عدارہ جس کے عدارے میں دنیا کی حسی ہے کہ آئی ایس آئی دنیا کی جو چاپ انٹالیزنس کے جنسی ہیں ان میں شامل ہیں اور اس کا ہیڈ اس کی سن کے کام کر رہا ہے اور اس کے بعد ریٹائرمنٹ کے بعد بھی وہ اس کی سن کے کسی سرگرمی میں رہا ہو جس سے ملک میں جو کہا جا رہا ہے کہ ملک میں افرا تدریق قیدہ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے جس کا مطلب آپ بغاوت بھی کہہ سکتے ہیں اور اس میں جو جس طرح بیان آئے ہیں پجاسف کا وہ جس نے بتایا کہ جنرل بارجوہ نے سب کے سامنے بتایا تھا کہ اگر جنرل آسن بنیر آرمی چیز بن گئے تو پھر جنرل فراد کا کورت محسل ہوگا ہی ہونا ہے تو یہ دکول فاجہ آسن کے جنرل بارجوہ نے آرمی چیز ہوتے ہوئے جنرل فراد کو یہ بات بتا دیتا اس میں سنو لے ایک اہم بات یہ کہ کہ آپ سمجھتے ہیں کہ یہ جو کاروائی ہیں یہ جو بہت بڑی کاروائی نو مہی کے بعد اگر سب سے بڑی کاروائی ہوئی ہے تو وہ یہی ہوئی ہے بلکہ پاکستان کی تاریخ میں چند بڑے جو کاروائیاں ہیں جس میں ہمارے حاضر سرفز اور ریٹائر افسران جو ہیں سیاست میں مداخلت نہ صرف مداخلت کرتے رہے بلکہ اس سارے معاملے کو ملک کی ریاست کو انہوں نے ہلا کے رکھ دیا تو یہ ملک کی ایک بڑی کاروائی مانی جائے گی اگر یہ ہو جاتی ہے اور اس طریقے سے ہو جاتی ہے جس طریقے سے کیا جائے محسن بات پتہ ہے ہم نے ایز ایک قوم بھی ایک خاص کر میڈیا بھی ہمیں کبوتر کی طرح آنکھیں بڑکی نہیں تھے ساری دنیاوں کے پتہ ہے ہم سب کو پتہ ہے کہ سیاست میں کون مداخلت کرتا ہے کون صافیوں کو اٹھاتا رہا کون کس کے خلاف کیا کروائی کرتا رہا کون کس نے دو آزار چودہ میں دھرنا دلائیا کون پیچھے تھا عمران خان کو لانے کے لیے دو آزار اٹھارہ کے الیکشن میں کیا ہوا سب کو پتہ ہے آپ کو بھی پتہ ہے مجھے بھی پتہ ہے ہم کبوتر کی طرح بیسک لیے آنکھیں بند کر کے بیٹھیں ہمیں پتہ ہے کہ اس وقت بھی فیڈل گورنمنٹ کس طرح چل رہی ہے ایسا ہی ایسی کا چار رول ہے بیسیزن کس طرح ہو رہے ہیں کون کرا رہا ہے کس طرح چیزوں کو بانیٹر کیا جا رہا ہے تو یہ ساری باتیں سب کو پتہ ہیں لیکن مسئلہ یہ ہے کہ کوئی بیٹھ کے بات کرنے کے لیے تیار دیں جب بات کرتے ہیں تو پھر آپ کو پتہ ہے تو یہ سیاست دانو کو بھی سمجھنا چاہیے اس کی خل یا آپ حکومت بنیئے اس کی خلالپہ چلالیں جو سیاست دانوں کو تجربے کیا جاتا ہے جو سیاست دانوں کو بھی سمجھ ہمارے ہیر میرے uوٹ تو ہمیں بھی اب کھل کر بات کرنی ہوگی اور یہ سمجھنا ہوگا کہ اس ملک کو آپ میں چلانا کیسے ہے اگر جمہوری چلانا ہے تو پھر جمہوریت کے انداز میں چلائیں اگر کسی اور انداز میں چلانا ہے تو پھر آپ اپنے آئین کو اور اپنی چیزوں کو تبدیل کر دیں پھر دوسرے میڈل لے کے آگے ہیں جس طرح باچی کچھ ملکوں میں ہے اس کی سمجھے تو ہمیں یہ کلیر کرنا ہوگا پہلے ہمیں اس چیز کو سمجھنا ہوگا کہ ہم چاہتے کیا ہیں ہم کون سا نظام اس ملک میں چاہتے ہیں تو سیاست میں مداخلہ کس کس میں کلیر سب کو پتا ہے جنرل سعیس کیا کرتا تھا ساری چیزوں کو سب کو پتا ہے جنرل سعیس کیا کرتا تھا سب کو پتا ہے جنرل راہی شریف نے نواز شریف وہ کہا تھا کہ آپ نظام لے تھے تو یہ ساری باتیں اوپن سکرٹ ہیں بات یہ ہے کہ ہم جب آپ مجھ سے سوال کرتے ہیں کہ ہم میڈیا میں باتیں کرتے ہیں تو ہم اس طرح کر کے بات کرتے ہیں کہ ہمیں شاید پوچھ نہیں پتا یا لوگوں کو نہیں پتا ساری دنیا کو پتا ہے کہ کیا ہو رہا ہے اور دوہزہ تیرہ سے چودہ سے کیا ہو رہا ہے اس ملک میں تو اس کو کھل کر بات کرنے کی ضرورت ہے اور سمجھنے کی ضرورت ہے لیکن اس سلسلہ تو اب سانوالہ آخری سوال آپ سے کہ اس امید کے ساتھ کہ اس سلسلہ شاید اب رک جائے اس سیاسی مداخلتوں والا باقی چیزوں والا خدا کرے آگے اس ملک کو بہتر کی طرف لے کے چلیں ہم لوگ سب ہم سب مل کے تھوڑے تھوڑے ذمہ دار ہم سب ہیں سیاسدان بھی ہے میڈیا بھی ہے اسٹیبلشمنٹ بھی ہے عدلیہ بھی ہے سب ذمہ دار ہیں ملکل یہ عدلیہ بھی آپ دیکھ رہے نا عدلیہ ساکر نشار یا باقی کے جزے سے دو عذاب تیرہ کے بعد کیا کرتے رہے ہیں سب کو ہی بتا ہے نواز شریف کو سزایاں کس طرح دی جائی تھی اور اب نہیں بتا ہے کہ کس طرح کیسے چیزیں آپ سبریم کورٹ آپ کو عدل دے رہی ہے کہ نظرین کے الیکشن کرائے شہدول دے رہی ہے دکھے دے رہی ہے اس میں عمل درامت نہیں ہوتا سبریم کورٹ نے کسی کے توہین اضالت کی اس کی کیسے نہیں جیتے الکشن نہیں ہوئے وہ آئین کے مطابق اور وہ یہی کرتے رہے کہ ان کو بلانے اس سے بات کرنے اور ابھی بھی یہی ہو رہا ہے ابھی جو مقصود سیٹوں پر شیخلہ آیا اس کے اگنس کانون آگئے بھائی کس طرح کی مجھے کم اکامر دے سلال کوئی امید نہیں کہ اس میں کوئی کوئی دیموکریسی اس ملک میں آسکتی ہے سیاستدار ٹھیک ہو سکتے ہیں ہماری سبریشمنٹ ٹھیک ہو سکتے ہیں ہماری اجلی اطلیق ہو سکتی ہے کوئی تبقہ فیلال نظر نہیں آرہی اگلے سالوں پر تو کوئی نظام بھی نظر نہیں آرہا یہ بھی صورت حال وہ بند ہے اس کی وجہ بھی یہ ہے کہ آپ کی کاملی سلال پر کلائپ چلی گئی ہے کہ آپ کے پاس آپشن کوئی نہیں نہیں ہے بے کسرے کو دیکھ رہے ہیں چھائچنے کی کوشش کر رہے ہیں تو نظام ہاتھ سے نکلتا جا رہا ہے سانواللہ بہت شکریہ آپ کا آپ نے انپورٹ دیا ہماری ناظرین سانواللہ خان ہماری اجلی بیسیکلی ہماری اجلی بے سکتے ہیں جیسی تائیں شہین فلال نظر کونتے ہیں شہین کے ٹریک تے آنا لائے ٹائم کھپے تو سب نہیں کھے سیاستدان اسٹیبلیشمنٹ میڈیا عدلیا سب ہی ذمہ دار ہیں جی کرائسز کی کرنے لائے سب ہی ذمہ داری کھڑنا دا ناظرین وٹوں دکھڑو بریک بریک کھاپو ایک لی بابا جگہ منکی پاکس پاکستان میں ظاہر تھی اندھے گائل بلکندہ سی بریک اپنے جی ناظرین ویلکم بیک ایک ایمپورٹنڈ ایشیو تھے ہن سیگمنٹ میں گالکندہ سی وہ آئے تھا پاکستان میں مانکی پاکس جا ٹرے کیس ظاہر تھا ہے ہیلتھ ایمرجنسی لاغو کری ہوئے یہ مانکی پاکس کی کافی سیریز قسم جو وبا آئے جہاں گھڑوں پھیلیے تھی تینسہ نقصان تھی سکتے برحال ہیلتھ ایمرجنسی گورنمنٹ لاغو کر رہے چلیا ایک خاف انیشیٹیو یہ ورطو آئے یہاں ایوہو پارا بی مرنسی لگی وئی آئے دنیا دیکھ سو باوی ملکن میں نوانوے ہزار گوزی کیس ظاہر تھے آئے ہی تھوڑی گنتی جگال ضرور آئے برحال ہن میں ہیلتھ کھاتے تمام ایمیڈیٹلی سٹیپ پڑتا ہے یہ بیماری جو کا بابا ہے کتری خطرناک ہے بیماری کتری خطرناک ہے بیماری وهنہ منکی پاکس ٹھاہی مکی پاکس ٹھوڑہ س corten کے شنو این پاکس ہنوں ہی وہھی بیماری ہی ہے جاںکہ ایم پاکس حینے چہے nogle پیوچی ہیتھو جو وہنہ کی وجہ آئے گیا ہے ہی بیماری موسیقی 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 کرنے گھر جے خدا نخواستہ یہ علامات جے کریں پاکستان میں مقصد زارہ سینس سوسائیٹی یا سا میڈیا جارے مانن پہنچا ہوں جے کریں خدا نخواستہ کے مانوں میں اثیث ہو تب مانن کے امیڈیٹلی چھا کرنے گھر جے گھٹ مگڑ پہر ہی اٹیمٹ تو جیسے سرکار پہنچے جیسے علاج شروع سے اوچھا کرنے گھر جے گھر جے گھر جے تو وہ ایسولیٹ تھی علاج جے گھر جائیں کہ ہوں سے دیکھ کریں chiarہی کہینڈ دکٹری banc کامے کہ ذہا اور کام شروع سے دن کامل پڑڑ ری گھر جا ہے جیسے دکٹر ساہ دو مشروع سے دڑکلاو جائے دین جائے گھر جتنے bandeگش Consult علاویہ دو جو بیوسلی جو بیاماری دن درے جیسے انڈیڈھ temzy او بیو بیگرو تک تھے 되고 عنہして ہے ہے اترا کیسے ناہین ظاہر تھا ہکڑوں مانو جو باہر آئے ہو وہ بیماری کہہ رہا ہے وہ کھڑی آئے ہو آئے ہو آئے ہو جاتے جیتے جیتے گھر میں یا پیسے کتے کونٹیکٹ ہو آئے ہوئے ٹریس کرے ہو رن کے آئیسولیٹ کے ہوئے ہو جائے ہو جائے ہیں وچڈندر بیماری آئے آئیں انہیں وچڈندر بیماری کے ودھیک نوود ہے جی کووڈ میں سندھ حکومت جو شاندار کردار رہے ہو کووڈ میں بین سوبن جی بھیٹ میں سندھ آڑوسو تھو کم کے ہو تو بہتر آئے ہنکیس میں بھی سندھوں کو مجھے در اپاو وٹھے پئی ان میں اپاو وٹھے آئیں مانون جی زمیں واری آئے تو پہنجے بھر پاسے میں رسن ایڈی کا علامات جی کے ڈاکٹر سا بودھائی ان یہ نو جنت جی اسائن بیماری وچڈنر بیماری کے آگیا پہل جنگ کروں کیوں آئیں پہنجھن مانن جی پہنجھن پیارن جی سہت کے مینٹین کر سکوئے اونان کے بچائیں آجوگے پرگام ایتروی موشن بابر کے ساتھ دیندہ سدین گرد